لیکن انہوں نے کہا کہ خاتون ہیں ان کی بھویں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہیں جرہ ایسی عجیب سی محسوس ہوتی ہیں تو جب وہ کسی مجلس معافل وغیرہ کے اندر یا کسی شادی بیعہ کے موقع پر جاتی ہیں تو کیا اس کو تھوڑا بہت صحیح شیف دے سکتی ہیں تاکہ بدنومہ محسوس نہ ہو تو بلکل دے سکتی ہیں یاد رکھیں کہ جو بھووں کے بال بنانا منع کیا گیا ہے وہ خوبصورت عورت کو منع کیا گیا ہے کہ وہ مزید خوبصورت بننا چاہے یا قبول صورت ہے اتنا کوئی بدنومائی نہیں لگ رہی وہ مزید خوبصورت بننے کے لئے کریں تو اس پر یہ وعید ہے کہ ایسے عورتوں پر کہتے ہیں کہ حدیث میں آئے کہ اللہ کی لانت ہوتی ہے اس لئے سکتی سے منع کیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسی بھویں ہیں کہ جن کی وجہ سے جسے کماری بچیاں ہوتی ہیں تو رشتے آنے میں پرابلم ہوتی ہے چہرہ عجیب سا لگتا ہے یا شادی شدہ ہیں تو شوہر کی بیرغبتی کا سبب بن رہی ہوں تو پھر وہ تھوڑا سا اس کو اس طرح کر لیں کہ چہرہ خوشنمہ محسوس ہو تو اب یہ اصل میں خوبصورت بننا مقصود نہیں بلکہ اپنے آپ کو بدنومائی سے بچارہ مقصود ہے ایسی جائز تبدیلی شریعت نے جائز رکھی اس لئے کر سکتے ہیں سکتے ہیں